بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مسکرہ کر رہا ہوں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے یہ بہترین بینکوں کے حساب سے جو ایکسچینج ریٹ رہا اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا اوپن مارکیٹ میں تو آج ہم اگر بولیں گے کہ چھتر پڑے ہیں تو وہ یہی بات بولیں گے برحال یہ اوپن مارکیٹ سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہوتا ہے ہمارا کوئی لیند دین نہیں ہے اوپن مارکیٹ سے پردیسیوں کا خاص کار یہ آپ کو بتا دوں میں کیسے یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں آج پاکستان میں ایک انوکھی واردہ تو ہی ہے ڈکیٹی کی آپ نے سوشل میڈیا کو اپر اکثر دیکھا ہوگا لوگ مزاہیہ بناتے ہیں بھی ہاتھ میں ٹیماتر پکڑے ہوئے ہیں بندہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں دو لاہ کا موبائل ہے اور وہ ڈاکو آتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ جو موبائل نہیں چاہیے یہ ٹیماتر دے دے وہ ایک مزاہیہ فنی کلپ ہوتے ہیں آپ نے ایسے کلپ سکسر دیکھے ہوں گے اچھا یہ جو ہے نا یہ اس سے ہٹ کر ہے یہ ڈاکو فود ڈلیوری بھوائے جی پاکستان میں بھی یہاں ہے جی جیسا کہ آپ کوئی بھی پیزا اس لے لیں جیسا کہ KFC ہے وہ وہاں پر فود ڈلیوری بھوائے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ سعودیہ میں ہے ہوم ڈلیوری اگر آپ کو سبس چاہیے تو فود ڈلیوری بھوائے سے سن لیں دو کلو مٹنکڑا ہی نان ساتھ میں نان تھے کچھ اور سوفٹ رنگ ساتھ میں کچھ ٹین بیگ ہوں گے یا ڈے لیٹر پیپسی بھی کر رہا کچھ ہوگی لوٹ کر لے گا اس کے علاوہ ڈاکووں نے فود ڈلیوری بھوائے سے چھ ہزار نو سو روپے بھی لوٹ لیے یعنی کہ اس کے پاس چھ ہزار نو سو روپے تھے وہ بھی نکال لی ہے اس کے پاس جو دو کلو کی مٹنکڑا ہی تھی وہ بھی لے لی یا جا کر بیٹھ کر کھا کیسے بسے ڈکیٹی کی واردات ہے برحال جی اگر ہم بات کر لیں ریٹ کے مطلق تو آج ڈالر ریٹ جو آج سٹیٹ بینک میں مزید بڑھا سٹیٹ بینک میں ڈالر مزید بڑھا اور وہ ہے جی آپ کے سامنے ایچ بی ایل کا تین سو چھے روپے نوے تقریباً تین سو سات روپے پلس میں بتایا جا رہا ہے لیکن ایچ بی ایل اس وقت تین سو چھے روپے نوے پیسے شوکر وار رہا ہے کل کی نصف تقریباً تقریباً ڈیڑھ روپے بور رہے ہیں آپ اور اگر بات کریں جی ریار ریٹ کی تو ریار ریٹ آج ایکسچینج ریٹ جو ریار کا رہا وہ اکاسی روپے چھے سٹھ پیسے انڈیا بائیس پلس بنگلزی ٹکا انہتیس ٹکے پلس مختلف بینکوں کے حساب سے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات میں بتا دوں چلو تھوڑا سمجھا بھی دیتا ہوں بھائیوں کو دیکھیں اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر تقریباً نو روپے سستہ ہوا ٹھیک ہے تین سو پچیس چوبیس کے راؤنڈ میں آ گیا ہے نو روپے تقریباً تقریباً ہو رہے ہیں یہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستہ ہوا ہے دیکھیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر بھائی چلا جائے دو سو کے اوپر ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے خاص کر پردیسیوں کو ہاں پردیسی بھائی جو وہاں سے رکھیں بھیجتے ہیں ہم بھیجتے ہیں بینکوں میں آپ کو پتا ہے تو بینکوں کا جو بھائی ریٹ ہوتا ہے نا ڈالر کا یا ریال کا وہ بھائی سٹیٹ بینک کے ریٹ کے حساب سے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ڈالر 307 روپے کا سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے آپ ڈالر وہاں سے بھیجیں گے تو آپ کو 307 روپے ریٹ ملے گا اوپن مارکیٹ میں چاہے 305 ہے چاہے 307 ہی ہے اس سے کوئی لیندن نہیں ہے ہمارا ریال بھیجیں گے یہ ریال کا ایکسچینج ریٹ ہے اکاسی روپے 66 پیسے ہمیں اکاسی روپے 66 پیسے ملے گا اس میں اکثر بھائی بولتے ہیں بھائی بینکوں کا ریٹ تو آپ مختلف ہوتا ہے جو آپ بتاتے ہیں یہ جو آپ ایکسچینج ریٹ بتاتے ہیں یہ ایکسچینج ریٹ ہے ابھی آپ سعودیہ سے بھیج رہے ہیں سعودیہ کے بینکوں کا بھائی اپنا ریٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت ان کی فیسے ہوتی ہیں ٹیکس ہوتی ہیں بھائی پاکستان میں آپ کے پیسے آتے ہیں تھوڑے بہت یہاں پر ٹیکس ہوتے ہیں مثال کو طور پر ایک لاکھ کے پیچھے تین سو کا چار سو کا پان سو کا ایسے ٹیکس ہوتے ہیں وہ فائن یعنی کہ وہ آپ بہنے ٹیکس کارڈ کر آپ کو ریٹ تھوڑا کم لگتا ہے اسی لیے تو اوپن مارکٹ کا ہم سے کوئی لیندین نہیں ہے ہمیں سٹیٹ بینک کو فالو کرنا ہے کہ سٹیٹ بینک میں کیا جب بات کریں گے ان کا ریٹ آج کا اسی روپے باسٹھ پیسے رہا دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں تحمیل راجی راجی بنکی تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے تریپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ویسٹر نیرین کے بات کریں تو بھائی ان کا ریٹ آج کا اسی روپے بیاسی پیسے دس سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ کل اس ریٹ میں مزید اضافہ ہوگا یہ بھی کلیر ہے برحال جی اگر بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریڈ 80 روپے 49 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریڈ 80 روپے 63 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریڈ 80 روپے 66 پیسے ہے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک آج کا ریڈ 80 روپے اکاون پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ کوئک پیک کی بات کریں ہم یعنی کہ کوئک پیک سے آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئک پیک آج کا ریڈ 80 روپے 67 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ آنے والے دن میں یعنی کل یا پرسوں کچھ بینکوں میں اکاسی روپے پلس میں ریٹ جا سکتا ہے کیوں بھائی یہ بھی آپ کو اتفاہ چلو چلو جیسے ڈالر اوپر جائے گا ویسے ویسے ریال اوپر جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر سٹیٹ بینک میں بھائی ڈالر اوپر جاتا ہے تو ریال ڈیفنیلٹی بات ہے اوپر جائے گا اوپن مارکیٹ کا ہم سے کوئی لیندن نہیں ہے